بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی آمد اور اس کی خیر و برکات کی مبارک بات دینا چاہوں گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بھائیو روزے کے بارے میں یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ بہت زیادہ قیمتی ہے کیا امیر و غریب اور عزیز کو افطار کروانے کا ثواب برابر ہے ہوئے ہوئے بڑا قیمتی سوال ہے امیر غریب عزیز ان دینوں میں سب سے زیادہ فضیلت یعنی ثواب افطار کرانے کی قسمیں ہے سائل نے بڑا سوال اٹھایا ہے تو بھائی صاحب کا سوال بہت زیادہ قیمتی ہے جواد و اچھر سمات فرمائیے افطار کرانے کا ثواب تو یقصہ ہے غریب کی خدمت اور عزیز کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب الگ ملے گا واہ مفتی صاحب جی اللہ آپ کی قبر پر کروڑ و رحمتیں نازل کرے کتنا خوبصورت جواب دی ہے سائل کے دل میں یہ خیال تھا کہ امیر کو روزہ افطار کرانے کا ثواب شاید اتنا نہیں ملتا جتنا کہ غریب کو روزہ افطار کرانے کا ملتا ہے اس نے یہ سوال اسی وجہ سے اٹھایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہمارا دین اسلام ہے بڑا خوبصورت ہے افطار کرانے کا ثواب تمام کو برابر ملے گا موسیقی